تنبیر گجر صاحب اینی کشور سے وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے آج اسیمبلی میں کھڑا اگر کہا ہے عمران خان سو کششیں کر لے لیکن وہ کبھی بھی بھٹو نہیں بن سکتا تو کیا بلاول کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آباقی عمران خان نے بھٹو بننے ہی کشش کی اور اگر بھٹو نہیں بن سکتا تو کیا بلاول بن سکتا ہے بلاول تو نہیں بنے تو بہتے رہے اور بھٹو بھی نہ بنے تو بہتے رہے بھٹو کے بارے میں نے پشنے سوال کے جواب میں کہا ہنگری کسنجٹ یہ ہوتے تھے ان کے امریکہ کے وہ انہوں نے کہا تھا عبرت کی مثال بنا رہے ہیں کہ عبرت کی مثال انہوں نے بنا دی ہے وہ آپ چیخ تے رہا ہو کہ دندہ ہے بھٹو دندہ ہے دندہ ہے اور جب تک صورت چاند رہے گا بھٹو دندہ ہے بھٹو دندہ ہے بھٹو دندہ ہے حقیقت کیا دکھ ہوتا ہے میں یہ بات تکلیف سے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس حاضنی کے لیے بہت زیادہ سفر کیا ہے زندگی اور ایک پارگی میں ملا نہیں تھا بھٹو دندہ ہے ملا کوئی لینا جانے نہیں میں ممبر نہیں تھا پیپ پانٹی قطر نہیں لیکن میں نے اس حاضنی کے لیے بہت جب وہ ٹرائلی کے دوران میں نے ایس ایس آت نام کا ایک میکزین تو پتہ نہیں کیا کر چھوڑیں بند ہو گئے جیل ہو گئی یہ سارا لیکن کیا ہے باٹم لائن کیا ہے نکلا کیا وہ ایک ذہین آدمی تھے بڑے آدمی تھے اس کی ایک مدبر تھے جو بے شمار اپنے ہی سائز کی غلطیاں بھی کر جائے تھے امرہان خان گھٹو نہیں بن سکتا تو کیا ہے یہ کیا ہے یہ وقت بتائے گا کنکلود کہا ہوتا ہے بندہ دیکھو نیپولین ملٹری جینیس تھا تو کوئی آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ایک 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 وقت بتائے گا جو مارڈن میسٹیلی کہل ہو اس کو لیکن آج جب نپولین بنا پارٹ کا ذکر ہوتا ہے تو خیان جاتا ہے ووٹرلو جہاں وہ آخری جنگ آگ گیا خیان جاتا ہے سینٹ ہرینہ جہاں چند مہینوں کے اندر اندر اس کی موت بکھے ہو گئے چونکہ سینٹ ہرینہ کا جزیرہ ہی تنا خوفنات تھا وہ بندے کا لیور گل سڑ جاتا تھا تو جب نپولین جس کمرے میں اس کی دیکھت ہوئی کہ دی تھا وہاں تو ایک ڈاکٹر نے دوسرے کو کہاں لکھ لیور نے کہاں کہ اس کا پوسٹ مارٹم بگرہ کر رہا تھا اس نے کہاں دس از وات سینٹ ہرینہ ڈاستو ایومن لیور یعنی سینٹ ہرینہ کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ یہ کر دی ہے اس طرح اس کو گلاس رڑا دیتی تو یعنی سینٹ ہرینہ اس کے ذکر پہ ذہن میں آتا ہے یعنی سینٹ ہرینہ یعنی سینٹ ہرینہ آجے وہ آگیا ایک تصویر ہے مجھے اس کی پوری سمجھ نہیں آئی یہ سچی بات ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے انٹرسن تصویر ہے ایک بندر ہے وہ پتہ نہیں باٹل سینجے سے لگا کے کیا کر رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے لیکن ہے انٹرسنگ نا سمجھ آنے کے باوجود اوپر کیپشن ہے ہونو عدالتہ نہیں رہی ہیں اب بندہ پوچھے کونسی وہ عدالتہ بھٹوں کو پھانسی دینے والی عدالتہ نہیں رہی ہیں وہ دیکھیں بندہ مارا تھا کسی نے کوئٹہ میں پورے پاکستان نے دیکھا ٹی وی پہ گاڑی رونکے گزر گی پولیس کانسٹربل تو بہرحال میں اس کو سمجھ نہیں سکا لیکن بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر غور کریں جس کو پوری پرے سمجھا جائے مجیب بھٹوں موسیقی 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 موسیقی